رحمان الرحیم واحد تسنیہ اور جمع کو بیان کرتے ہیں تعدد کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں واحد تسنیہ اور جمع واحد وہ اسم ہوتا ہے جو ایک پر دلالت کرتا ہے جیسے رجلن اس کا معنی ہے ایک مرد امرادن اس کا معنی ہے ایک عورت تسنیہ وہ اسم ہے جو دو پر دلالت کرے اور اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد کی سیغہ کے آخر میں نون مقصور اور یا ماں قبل مفتوح یا نون مقصور اور الف ماں قبل مفتوح ہوتا ہے تسنیہ وہ ہے جو دو پر دلالت کرے اور اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد کی سیغہ کے آخر میں نون مقصور اور یا ماں قبل مفتوح یا نون مقصور اور الف ماں قبل مفتوح ہوتا ہے نون مقصور اور الف ماں قبل مفتوح ہو جیسے رجلان دو مرد اور نون مقصور اور یا ماں قبل مفتوح ہو اس کی مثال رجلین جمع وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے اور جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد کے سیغہ میں کچھ تبدیلی کر دی جاتی ہے کچھ زیادتی کر دی جاتی ہے اور یہ زیادتی دو قسم پر ہے لفظاً اور تقدیرن لفظاً زیادتی ہو جیسے رجالن اور مسلمونہ اب واحد رجلن ہے اس میں لفظی زیادتی کی تو رجالن ہو گیا مسلمونہ جمع ہے اور اس کا واحد مسلمون ہے لفظی زیادتی کی کہ وہ اور نن کو بڑھایا تو مسلمونہ ہو گیا اور زیادتی تقدیرن ہو جیسے فلکن اب فلکن جمع بھی ہے اور فلکن واحد بھی ہے فلکن واحد قفلن کے وزن پر ہے اس کا معنی ہوتا ہے ایک کشتی اور فلکن جمع اس دن کے وزن پر ہے اس کا معنی ہوتا ہے کئی کشتیاں جمع وہ اسم ہے کہ جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے اور اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد کے سیغہ میں کچھ تبدیلی اور کچھ زیادتی کر دیاتی ہے یہ زیادتی دو قسم پر ہے لفظی اور تقدیری لفظی زیادتی ہو جیسے رجالن یہ رجلن کی جمع ہے رجلن میں لفظی زیادتی کی علف بڑھایا تو رجالن ہو گیا اور تقدیرا زیادتی ہو جیسے مسلمونہ یہ مسلمون کی جمع ہے لفظی زیادتی کی واؤ اور نون بڑھایا تو مسلمونہ ہو گیا اور زیادتی تقدیری ہو جیسے فلکن اب یہ جمع بھی ہے اور واحد بھی ہے فلکن واحد قفلن کے وزن پر ہے یعنی ایک تالہ اور اس کا معنی ہوتا ہے ایک کشتی اور فلکن جمع اس دن کے وزن پر ہے اس دن کا معنی کئی شعر ہے تو فلکن کا معنی کئی کشتیاں ہوا اس کے بعد جمع کی قسمیں بیان کی کہ لفظ کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں جمع مقصر اور جمع سالم جمع مقصر وہ جمع ہوتی ہے جس میں واحد کا سیغہ سلامت نہ ہو جیسے رجالن یہ جمع مقصر ہے رجلن کی اب اس میں واحد رجلن والا جو سیغہ ہے وہ سلامت نہیں رہا حرفوں کی ترتیب کے درمیان میں الف لے آئے ہیں تو وہ جو واحد کا سیغہ ہے وہ ختم ہو گیا رجالن ہو گیا جمع مقصر کو جمع تکسیر بھی کہتے ہیں جمع سالم وہ جمع ہوتی ہے جس میں واحد کا سیغہ سلامت رہے پھر جمع سالم کی دو قسمیں ہیں جمع مذکر سالم اور جمع مغانس سالم جمع مذکر سالم وہ جمع ہوتی ہے جس میں وَاوْ مَا قَبَلْ مَزْمُونَ اب یہ جمع سالم ہے جمع مذکر سالم اس میں مسلم جو واحد ہے وہ سیغہ سلامت ہے اور آخر میں وہ ما قبل مظموم اور نون مفتوح ہے یا ما قبل مقصور اور نون مفتوح ہو جیسے مسلمینہ اب یہ مسلمن کی جمع ہے اب اس میں یہ جمع ہے مسلمن کی اور اس کے آخر میں یہ ما قبل مقصور اور نون مفتوحہ بڑھا آیا تو مسلمینہ ہو گیا اس کے بعد جمع مونس صالم وہ جمع ہے کہ جس کے آخر میں الف اور تائتانیس ہو جیسے مسلمات un اب اس کے آخر میں یہ مسلمتن کی جمع ہے اس کے آخر میں عرف اور تابڑھایا تو مسلماتن ہو گیا اس کو پھر دیکھتے ہیں بیعتبار لفظ کے جمع کی دو قسمیں ہیں جمع مقصر اور جمع سالم جمع مقصر وہ جمع ہے جس میں واحد کا سیغہ سلامت نہ ہو جیسے رجالن یہ رجلن کی جمع مقصر ہے اس میں واحد کا سیغہ سلامت نہیں رہا درمیان میں علف لے آئے تو رجالن ہو گیا جمع مقصر کو جمع تکسیر بھی کہتے ہیں جمع سالم وہ جمع ہوتی ہے جس میں واحد کا سیغہ سلامت رہے اور پھر جمع سالم کی دو قسمیں ہیں جمع مذکر سالم اور جمع مؤنس سالم جمع مذکر سالم وہ جمع ہوتی ہے جس میں واو ماقبل مضموم اور نون مفتو ہو یا یا ماقبل مقصور اور نون مفتو ہو واو ماقبل مضموم اور نون مفتو ہو جیسے مسلمون کہ یہ مسلمن کی جمع ہے اور اس میں مسلمن کا جو سیغہ ہے وہ سلامت بھی ہے جمہ معنط سالم وہ جمع ہوتی ہے جس کے آخر میں الف اور تاہ تانیس ہو یہ مسلمت ان کی جمع ہے الف اور تاہ آخر میں بڑھایا تو مسلمات ان ہو گیا اس کے بعد بیعت بار معنی کی جمع کی قسمیں بیان کرتے ہیں کہ بیعتبار مانا کی جمع کی دو قسمیں ہیں جمع قلت اور جمع قسرت جمع قلت وہ جمع ہوتی ہے جو دس سے کم پر بولی جائے اس کے وزن چار ہیں نمبر ایک افعولن نمبر دو افعالن نمبر تین افعالتن اور نمبر چار فعلتن افعالن کی مثال اکلبن یہ قلبن کی جمع ہے افعالن کی مثال جیسے اقوالن یہ قولن کی جمع ہے اور افعالتن کی مثال یہ تعامن کی جمع ہے کھانا اور فعلتن کی مثال جیسے غلمتن یہ غلامن کی جمع ہے بمانے لڑکا یا غلام اور ایک پانچویں صورت بھی ہے کہ وہ جمع سالم جو بغیر الف اور لام کے ہو وہ بھی جمع قلت ہوتی ہے جیسے عاقلون عاقلاتن اب یہ الف لام کے بغیر ہیں تو یہ بھی جمع قلت ہیں اور ان کا اطلاق بھی دس سے کم پر ہوتا ہے جمع کی اعتبار معنی کے دو قسمیں ہیں جمع قلت اور جمع قسرت جمع قلت وہ جمع ہوتی ہے جو دس سے کم پر بولی جائے اس کے وزن چار ہیں افعالن افعالن افعالتن اور فعلتن افعالن کی مثال جیسے اقلبن یا قلبن کی جمع ہے افعالن کی مثال جیسے اقوالن یا قولن کی جمع ہے افعالتن کی مثال جیسے اطعمتن یا تعامن کی جمع ہے اور فعلتن کی مثال جیسے غلمتن یا غلامن کی جمع ہے اور ایک پانچویں صورت جمع قلت کی یہ ہے کہ وہ جمع سالم جو الف لام کے بغیر ہو جیسے عاقلون عاقلاتن اب ان پر الف لام نہیں ہے تو یہ بھی جمع قلت میں داخل ہیں جمع کسرت وہ جمع ہوتی ہے جو دس یا دس سے زائد پر بولی جائے اس جمع کے جو اوزان ہیں وہ جمع کلت کے مذکورہ اوزان کے علاوہ ہیں بہت سارے اوزان ہیں لیکن مشہور وزن یہاں پر دس لکھے گئے ہیں جمع کسرت وہ جمع ہے جو دس یا دس سے زائد پر بولی جائے اس جمع کے اوزان وہ ہیں جو جمع کلت کے مذکورہ چار اوزان کے علاوہ ہیں کافی سارے ہیں لیکن مشہور دس وزن جمع کسرت کے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں چنانچہ ایک وزن فعالن ہے جیسے عبادن کئی بندے اس کا واحد عبدن ہے نمبر دو فعالاء جیسے علماء اس کا واحد عالمن ہے نمبر تین افعالاء جیسے انبیاء اس کا واحد نبین ہے اور نمبر چار فعولن جیسے رسولن اس کا واحد رسول ہے نمبر پانچ فعولن جیسے نجومن ستارے اس کا واحد نجمن ہے نمبر چھے فعالن جیسے خدامن اس کا واحد خادمن ہے نمبر ساتھ فعلا جیسے مرزا اس کا واحد مریضن ہے بیمار اور نمبر آٹھ فعالتن جیسے طلبتن اس کا واحد طالبن ہے طالب علم اور نمبر نو فعالن جیسے فراقن اس کا واحد فرقتن ہے یعنی فرقہ اور نمبر دس فعلان جیسے غلمانن اس کا واحد غلامن ہے یعنی لڑکہ لڑکہ ورحمتhes جیسے جیسے جیسے